بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد اسٹرولجر علی زنجانی ایکیو ٹی وی اور ادارہ اینہ قسمت کی جانب سے حاضر ہوں آپ لوگ کے ساتھ آج کا ہمارا اہم ٹاپک کے سال دوہزار انیس ہمارے وزیری عظم عمران خان صاحب کے لیے کیسا رہے گا آج ہم اس پہ گفتگو کریں گے سال نو کی آمد آمد ہے ہماری دعا ہے کہ نیا آنے والا سال اور اس کا ہر دن اس ملک کو ترقی کی راہوں پہ گامزن کرے اور جناب آج آپ کو اپنی اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ ستاروں کی روشنی میں ہمارے وزیری عظم کے لیے آنے والا سال کیسا رہے گا مگر اس سے پہلے سیاسی صورتحال کا مجموعی جائزہ لیتے ہیں آج کال آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنی بھی اپوزیشن جماتے ہیں ان کا اندازہ سیاست پچھلے دس سالوں کی نسبت خاصا مختلف ہو گیا ہے اور وہ تبدیلی یہ ہے کہ عوام اپنے ہر دل عزیز جن سیاسی رہنماوں کو لاپتہ سمجھ رہے تھے آج وہ تمام عوام کے اندر موجود ہیں اور اس کی وجہ پاکستانی رہنماوں کی پاکستانی عوام سے محبت تو بالکل نہیں ہے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ عوام میں پذیرائی بحال کر کے حکومت کو عوامی دباؤ کی وجہ سے پریشان کیا جائے اور کرپشن کے مقدمات کا عدالت کی وجہے عوام میں سیاسی حل تلاش کیا جائے اس کے لیے اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار رہتی ہیں لیکن ہمارا آج کا جو موضوع ہے کہ عمران خان صاحب جن کی ایکچول ڈیٹو برت ہے پانچ اکتوبر نائنٹین ففٹی ٹو اور یہ لاہور میں پیدا ہوئے ان کے ذائچے پر ہم روشنی ڈالتے ہیں تو یہ دیکھیں گے کہ وہ پاکستان کے لیے دوہزار انیس میں کس حد تک کامیاب ہو سکتے ہیں اور کتنے خدمت گزار بنیں گے ان کی جان کو کیا کیا خطرات لاحق ہو سکتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ دوہزار انیس جو ہے وہ خاصا مشکل سال ثابت ہوگا ان کے لیے ان کے کاموں میں بہت سی رکافٹے بھی آئیں گی اور بہت زیادہ سیٹ بیک بھی آئیں گے اور گاہے بگاہے صحت کی طرف سے بھی پریشانیاں آ سکتی ہیں تو خان صاحب کو اپنے ڈاکٹرز کے ساتھ رابطے میں بالکل رہنا چاہیے دوہزار انیس میں عمران خان صاحب جو ہے بہت زیادہ سخت فیصلے لے سکتے ہیں کیونکہ ان کے ذائچے میں زہل کی کمزوری انسان کو اڑیل اور زدی بھی بناتی ہے جو کہ اکثر سننے میں ملتا ہے کہ خان صاحب اسی طرح کے ہیں فیملی میں کچھ مسائل درپیش آ سکتے ہیں ان کی نئی ازدواجی زندگی میں بھی مسئلے مسائل آ سکتے ہیں جنوری میں اگر خان صاحب کے معاملات کو دیکھیں تو اس میں الجھاؤ کا یہ شکار رہیں گے ان کی صحت اور حیثیت میں کافی حد تک کمی جو ہے وہ آئے گی کمیونکیشن مسائل کا ان کو سامنا رہے گا اور اس وقت میں ان کے کاموں کی مخالفت کافی حد تک زور جو ہے وہ پکڑے گی اور فروری کے آغاز میں ان کے کاموں میں رکافٹے ڈالی جا سکتی ہیں لیکن شمس اور مریخ کے طاقتور ہونے کی وجہ سے ان کے معاملات چلتے رہیں گے مگر بے تہاشا الچھاؤ اور تناؤ کے ساتھ آئے دن نتنے مسئلے ان کی پریشانیوں میں اضافہ کریں گے مارچ ان کے لیے کچھ آسانیاں جو ہے وہ پیدا کر سکتا ہے ان کی شہرت میں مزید مقبولیت لے کر آئے گا اور اسی ٹائم پر ان سے کچھ اچھے فیصلوں کی بھی امید کی جا سکتی ہے اپرل میں مخالفت میں اضافہ ہوگا مشتری کی اسی ماہ رجت کی وجہ سے تقاوت مخالفت اور الجھاؤ ان کے لیے جو ہے وہ پریشانی کا باعث بنتی رہے گی اپرل کے آخر میں صحت کے مسائل اور فیملی کے مسائل بھی ان کو آسکتے ہیں خاص طور پر دس مئی کے بعد ان کو پاکستان کے اندرون اور بینون ممالک کافی سارے مسائل درپیش ہوں گے صحت اور مخالفت کو مد نظر رکھنا ہوگا اور اس وقت مختلف مسائل کی وجہ سے ڈپریشن میں اور اضافہ ہوگا تو خان صاحب کو اپنے روحانی وظائف پہ بھی زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے جون کے آخر تک ان کو اپنی صحت اپنی جان اور ایکسیڈنٹ چوٹ لگنا پریشانی اور خفیہ دشمنوں سے احتیاط کرنا ہوگی اور اسی وقت میں ان کو بہت زیادہ سبر اور تمام فیصلے سوچ سمجھ کر کرنا ہوں گے اس وقت میں ان کو چاہیے کہ اپنے صدقات زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ یہ دیں جولائی میں اگر ہم ان کو دیکھیں تو جولائی میں جیسے سورج بہت زیادہ گرمی برساتا ہے ایسے ہی خان صاحب کے ستارے بھی برس رہے ہیں مریق اپنے حبود کے گھر میں ہونے کی وجہ سے یہ وقت کوئی اچھی انڈیکیشن جو ہے وہ نہیں دیرہ ستاروں کی بیٹک اسی عرصے میں ان کے لیے بہت سے مسائل کا اشارہ بھی کرتی ہے اور یہی وہ وقت ہے جب ان کو اپنی سیکیورٹی بھی بڑھانے کی ضرورت ہے میڈیا کے ساتھ سوالات اور ایسے مسائل جو بہت عرصے سے چلتے آرہے ہوں گے وہ ان کو پریشان کر سکتے ہیں اور پریشانیوں میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں بیرون ملک اگر یہ جائیں گے تو کوئی اچھے معاملات دکھائی نہیں دیتے ان کی حیثیت پر انگلیاں اٹھ سکتی ہیں اور کچھ قانونی مسائل کا بھی ان کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اگس کا ماہ کچھ بہتری کی امید لے کر آ سکتا ہے مگر مکمل طور پر نہیں اس عرصے میں بیرون ملک لوگوں سے میل ملاب ان کو کافی حد تک فائدہ بھی دے گا اور کافی فائدہ مند بھی یہ رہ سکتا ہے اگس کے آخر میں ان کو اچانک کوئی بڑے فیصلے کرنے پڑ سکتے ہیں یا ملک کی طرف سے کسی بڑے چیلنج کے لیے ان کو تیار رہنا چاہیے اور جان کی حفاظت کو صدقات کی ڈھال سے یقینی بنانا بہت زیادہ ضروری ہے سبتمبر کے آخر میں کافی سارے معاملات میں بہتری آئے گی اور صحت بھی پہلے سے زیادہ بہتر رہے گی بیرون ملک سے اچھی آفز ان کو مل سکتی ہیں اور ان کے اچھے فیصلوں کو بھی سراہا جا سکتا ہے اکتوبر کا پہلا اشرہ چھوڑ کر دوسرے اشرے میں معاملات بہتر رہیں گے خان صاحب کی عزت توقیر میں اضافہ اچھے فیصلے اور عوام کے لیے کچھ بڑے کام ان کے ہاتھ سے ہوں گے انشاءاللہ ہر گزرنے والے وقت کو اگر یہ صبر اور شکر اور صدقات کو ڈھال بنا کر گزار لیتے ہیں تو اکتوبر کا مہینہ ان کے لیے سمرات کا باعث بنے گا اکتوبر کے آخر اور نومبر کے پہلے اشرے تک خان صاحب کے معاملات بہتری کی طرف ان کو لے کے جا سکتے ہیں جو ملکی مفاد میں ہوگا مخالفین پر اچھی کمن ڈال سکتے ہیں مگر مخالفت ہے کہ پیچھا ہی نہیں چھوڑتی ان کے کچھ فیصلوں پر شدید تنقید ہو سکتی ہے کچھ فیصلوں میں تاخیر بھی ہو سکتی ہے ان کی حیثیت اور انتظامی امور زیر بحث رہیں گے وہ اپنے فیصلوں پر نظر سانی کر سکتے ہیں دسمبر میں بھی کچھ اسی طرح کے معاملات سے نمٹنا ہوگا بس یہ کہہ سکتا ہوں کہ خان صاحب کے لیے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کر جانا ہے میرے علم کی روشنی میں خان صاحب کے لیے دوزار انیس کا جو سال ہے وہ کوئی اتنا آسان جو ہے وہ نہیں ہوگا اس سال میں ان کی صحت، جان، سٹیٹس، پارلیمنٹ کے فیصلے، انتظامی فیصلے، بینون ملک سفر یا حکام سے ملاقاتیں خاص طور پر انڈیا کے ساتھ بڑی تجارتی معاہدے کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ بچار، تحقیق اور صبر سے کام ان کو لینا ہوگا جلد بازی نقصان کا باعث ہو سکتی ہے دوزار انیس خان صاحب کو صدقات کی ڈھال بنا کر گزارنا ہوگا صبر کا دامن تھامے رکھنا ہوگا مدارس اور علماء دین اور نوکری پیشہ افراد کی مدد اور عام عوام کی خدمت ان کو کرنا ہوگی ہماری دعا ہے کہ وہ شاد رہیں، آباد رہیں اور ملک پاکستان کی خدمت کرتے رہیں عمران خان خود کہتے ہیں کہ میری آئیڈیالوجی یعنی میرا نظریہ مجھے ڈرائف کرتا ہے اور اگر ہم ان کی شخصیت کی مثال دیں تو وہ کچھ اس طرح سے ہے میں ڈرہ نہیں، میں جھکا نہیں، کہیں چپ چپا کے کھڑا نہیں جو ڈٹے ہوئے ہیں محاذ پر مجھے ان صفوں میں تلاش کر پاکستان کی عوام کے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں اعتصاب کا عمل آنے والے دنوں میں پہلے سے زیادہ شدت اختیار کرے گا کیونکہ ڈی جی آئی اس پی آر کے بیان کے بعد کہ ہم آرمی چیف کی کمانڈ میں ایک ایک اینٹ جوڑ کر نیا پاکستان بنا رہے ہیں وہ پاکستان جہاں آئین اور قانون کی حکمرانی ہوگی اور یہی ہماری دعا بھی ہے آمین یا رب العانوین